اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کام نہیں چلے گا لَتُوَ اَدْدُنَّ الْحُقُوكَ إِلَىٰ أَهْلِهَا حَتَّى يُقَادَ لِشَّاتِ الْجَلَعَىٰ مِنَ الشَّاتِ الْقَرْنَا کہا کہ یہ انسان تو انسان ایک حیوان جس کو اللہ رب العالمین نے عقل و شعور نہیں دیا ہے جس کو بصیرت نہیں دی ہے سوچ اور سمجھ کی صلاحیت نہیں دی ہے کہا وہ بھی اگر جانوروں میں سے کوئی جانور کسی کے ساتھ ظلم کرے گا نہ حق کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا کسی کی حق تلفی کرے گا تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو بھی اس کا بدنا دلائے گا اور ایک انسان اس کی کیا حالت ہوگی ایک انسان اس کی کیا حالت ہوگی قیامت کے دن سارے کے سارے حقوق لوگوں کو عدا کیے جائیں گے یہاں تک کہ اگر کسی بے سینگ بکری والی کو صحیح مسلم کی روایت ہے کہا کہ جو چپ رہے گی زبان خندر لہو پکارے گا آستی کا قیامت کے دن کام نہیں چلے گا کسی نہ کسی حال میں اللہ رب العالمین اس آدمی کا بدنا اسے دلائے گا کہا کہ اگر کسی بے سینگ والی بکری کو کسی سینگ والی بکری نے بھی ستایا ہوگا ظلم کیا ہوگا اس کا بھی بدنا دلائے گا یہ ایک جانور کا حال ایک جانور کے تعلق سے ایک انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو جس طرح سے سوچ دی سمجھنے کی صلاحیت دی ہے صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے کی اللہ رب العالمین نے ہم کو طاقت عطا فرمائی ہے ہم سمجھ سکتے ہیں ظلم کیا ہے زیادتی کیا ہے کہا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے انسانوں کے بارے میں تو اور خطرناک سزائیں اللہ رب العالمین تیار کرے گا تو کسی بھی صورت میں میرے دوستو بہت ساری سکلے ہیں ومن احسن قولا من من دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین